اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب دو خیریت حفیت سے ہوں گے میں ہوں محمد رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل روکڑے بھی لاکھ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب دو خیریت حفیت سے ہوں گے تو دوستو ویڈیو شروع کرنا سے پہلے آپ لوگ سے کجارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو کل شام کو الحمدللہ میں یہاں لہور پہنچایا تھا تقریباً مہاں سے میں نکلا تھا مجھے تو تھوڑے کام شام کرنے تھے گھر کے اور کتنے دنوں کے ویڈیو پر اپلوڈ نہیں کر رہا تھا کہ گاؤں میں تھا جیسے آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ ابو جان کا جو ہے وہ اکسیڈنٹ ہوگا تھا ابو کی جو ہے وہ الحمدللہ بھی جو ہے طبیعت خیق ہے تو کبھی کبھی بھول جاتے ہیں دماغ کی جو ہے وہ چوٹ بہت آپ کو بتایا گہری ہوتی ہے تو ابھی جو ہے وہ کبھی جو ہے ہمیں پچھانتے ہیں ڈاکٹر نے کہا ہے کہ انشاءاللہ چار مہینے جو ہے لگیں گے تو انشاءاللہ ابھی دن بہ دن بہتر ہو رہے ہیں تو کل گاؤں سے جو ہے آپ کو پتا ہے وہ دکانے وغیرہ بنا رہا تھا کوئی ان کے ارے وغیرہ ڈالنے تھے تو کوئی پہنوئی تھے میرے وہ کام کرتے ہیں مستری والے کا تو اس کو میں نے کٹا کہ ان کو تھوڑے سے گھر کے مسئلے مسائل تھے تو وہ کہیں گھر انہوں نے سمان شفٹ کرنا تھا انہوں نے سمان بہتر شفٹ کر کے تو آج انشاءاللہ بکھر سے مامو جان بھی آ جائیں گے تو انشاءاللہ کام شروع کریں گے کیونکہ مستری کے بغیر کام تو نہیں ہونا تھا اور مزدوروں کے علاوہ کام تو نہیں ہونا تھا لیکن میں نے کہا چلیں مستری مزدور آ جائیں گے ایک ساتھ تو انشاءاللہ کام کریں گے تو میں تو کل لاہور پہنچ جایا تھا لیکن کل جب میں بیٹھا کیونکہ اکثر جو ہے میں ٹرین پر سفر کرتا ہوں تقریبا کافی عرصہ ہو گیا تھا میں پانچ مہینے ہو گیا تھا گھر نہیں گیا تھا میں جاتا تھا ٹرین پہ پہلے مثال کے طور پر یہاں پہ اسٹیشن سے بیٹھا لاریڈے مطلب کہ یہاں سے ٹھوکر سے بیٹھا تھا تو اسٹیشن اور اسٹیشن سے پھر آگے ٹرین پہ بیٹھا تھا تو میں چلا جاتا تھا گھو تو ابھی جو بس پہ آیا تھا کل تو بہت زلیل ہو گئے تھے بہت زلیل ہوں میں مطلب کہ میں جیسے یہ شیئر رکوڈ پہنچاؤں تو میری طبیعت جو تھی وہ بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی تو میں جیسے مطلب کہ پھر وہاں پہ میں دس بیس پچھت میں بیٹھا رہا کیونکہ مجھے الٹی آنا شروع ہو گئی تھی کیونکہ وہاں سے کچھ کھائے نہیں تھا گھر سے صبح کا ناشتہ کا گھر نکلا تھا تو پھر جب میں نے بھائی کو کہا کہ وہاں سے عوامی والے پکوڑے یا سمو سے لیلیتے ہیں ہم یہاں والی میں عوامی والے بہت مشہور ہیں تو میں نے کہا چلے ان سے لیلیتے ہیں پھر راستے میں کھاتا جاؤں گا لیکن شکر لبداللہ کہ وہ میں نے خریدی نہیں ہے ورنہ پیسے زائے ہو جاتے کیونکہ گاڑی میں جو تھی وہ زیادہ حافظ بن گئی تھی کیونکہ سردی ہیں تو انہوں نے ایسی چلائے وہ نہیں تھا شیشے باند ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے اسی باندے سی کے تو ہمارے علاقے میں جو ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں وہ بڑی گاڑیاں چلتی ہیں ایسی نہیں چلتی تو میں نے کہا چلیں اس پہ بیٹھ جاتا ہوں تو کرایا بھی بہت زیادہ تھا سولہ سو روپے کرایا تھا تو ٹرین کا جو کرایا تقریباً پانچ سو چھ سو روپے کرایا ہے تو اب تو میری توپہ ہے کہ میں نے جناب بلکل ہی بس پہ نہیں جانا اب میں جانا تو ٹرین پہ جانا تو ابھی جو ہے انشاءاللہ چلتا ہوں ناشتے کی طرف اور کچھ سینکل کا سامان لے گایا تھا میاں والی سے کوئی چکڑ میٹ لے کے تھا وہاں یہاں سے نا چکڑ میٹ ملتے نہیں ہیں وہ بلکل ہوتے ہیں لوکل بلکل نہ پترہ سا ہوتے ہیں تو وہ ہوا کی وجہ سے نا نیچے سے نا آواز آتی ہے تو میں نے اب کہا کہ چلیں میاں والی سے خریدت ہوں میاں والی سے جو ہے وہ لے کہاں تقریباً یہ ڈھائیسو روپے کا ملے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اب یہاں پہ دھون تو بہت زیادہ ہو جو کہ لاہور کے اندر یہ پیچھے جو ہے نا روڈ ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو سفید پیچھے نظر آ رہا ہے جو نظر نہیں آ رہے تھوڑے تھوڑے یہ سارے جو ہیں یہ نا روڈ ہے پیچھے یہ ساتھ ساتھ ہی بیریہ ٹاؤن ہے بلکل یہ پیچھے جبلی ٹاؤن ہے تو ابھی چلتا ہوں میں ناشتے کی طرف تھوڑا صاحبوں کو بیچہ رہا دکھانا ہے کہ میں آ چکا ہوں کیونکہ کل میں شام کچھا بھی ہیں تو لے کے آ گیا تھا لیکن کچھ ایرہ نہیں دکھا ہے تو ابھی جاتا ہوں کچھ ایرہ بھی دکھانا ہے اور ناشتہ کر کے پھراؤں گا دوستو صبح کا نکلا ہوا میں ابھی پہنچا ہوں اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں گاؤں سے یہ دکھاتا ہوں کہ یہ لے کے آتا چکر میٹ لے کے آتا دوہزار تیس کا اور اس نے لگنا ہے یہاں پہ یہاں پہ لگنا ہے اس نے یہاں پہ کیونکہ وہ یہ ہے نا یہ بلکل پترہ ہے یہ دیکھیں نا یہ ایسی ہے بلکل نرم سے ہے بلکل تبی اس کو میں کھولنے لگوں کھول اس کو لگانے لگوں کیونکہ جو میرے پاس زر آ ایکیس موڈل تھا اس کو بھی میں نے یہی لگایا ہوا تھا اور میرے پاس دوہزار تارہ موڈل تھا اس کو بھی میں نے لگا ہوا تھا چکر میٹ تو یہ سے ہوتا ہے کہ وہ سنکل جو خوبصورت لگتی ہے تو بعد میں یہ نیچے جو اس کے گھنگرو لگے ہوا یہ اتار دوں گا کیونکہ یہ بہت بری لگتے ہیں تو ابھی جو ہے اس کو میں اتارنے لگا ہوں اس کو اور دوستو دوسرا آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ الحمدللہ مٹسینکل جو ہے میرے نام بھی ہو گئی ہے اور کل اس کو میں نے آلائن چیک کیا تھا تو الحمدللہ جو ہے یہ اب میرے نام پر جو ہے شو ہو رہی ہے کہ جی آپ کے نام پر ہو چکی ہے تو ابھی جو ہے اس کو کھولتے ہیں اس چیک اور میٹ کو میں کھولتا ہوں اور کھول کے پھر لگانے لگا ہوں یہ اور گھر کے اندر جو ہے کام وغیرہ لگا ہو گا تھا صبح صبح جو ہے مجھے ہمی نے فون کیا تھا کہ پائپ نہیں ہے تو میں نے پھر اپنے تایا جو میرا بڑا تایا اس کے بیٹے کو فون کیا تھا بڑے کو اپنے دائے ذات بیٹے کو فون کیا تھا تو اس نے جو ہے وہ جو ہے وہ پائپ وغیرہ گھر دے دی گئے اللہ دولہ جو ہے کام شام شروع ہے تو یہ دیکھیں پیچھے فائرنگ کی آواز بھی بتانے گا اللہ خیر کرے کس نے کیا ہے پس ہمیں ہمارے ساتھ یہ تقریباً ہے ٹریننگ سینٹر ہے پولیس ٹریننگ سینٹر ہے تو وہاں سے شاید آواز ہوئی ہوں یہ اپنے ویڈیو میں شاید سنی ہوئے آواز تو یہ ٹریننگ سینٹر ہے شاید اس کی اب اس میں جو ہے وہ فائرنگ وغیرہ سیکھتے ہیں تو ابھی جو ہے اس کو کھولنے لگا ہوں کھول کے پھر آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کو کیسے لگانا یہاں پہ تو دوستو شکر ہے کہ یہ چکڑ میٹ جو ہے کھول گیا ہے اس کو لگا ہوا تھا دس نمبر کا بلٹ لگا ہوا تو یہ الحمدللہ کھل چکا ہے اور دوستو شاید آپ لوگ کہتے ہوں گے کہ یہ گھر جو ہے وہ تقریباً تھوڑا سا دن میں رہا کے آگئے ہوں لیکن دوستو اصل میں میں نے ایموٹ سیکل کیا اور رکھی ہوئی ہے کیونکہ اگر میں گھر سے دور ہوں تو اس کے ساتھ میرے دل لگا رہے گا تو مجھے گھر کی یاد نہیں آئے گی ایسا نہیں ہوتا گھر کی یاد ساپ کو آتی ہے میں تقریباً ابھی آیا ہوں گاؤں سے تقریباً صبح کال لیا ہوں لیکن تب ہی بہت زیادہ خراب تھی تو یہ لے کہتا میں نے کہا چلے اس کو لگا تو اور دوستو دوسرا بات یہ ہے کہ یہ میں نے تال لاک بھی لگوایا یہ دیکھیں یہ لاک دیکھ سکتے ہیں یہ بھی میں نے لگایا یہ پہلے ہوتا تھا یہاں پہ یہاں پہ لگاتے تھے تو میں نے کہا یہ چیسز خراب ہوگی تو پھر میں نے یہاں یہاں والا منگوال یہ ہے چھے سور روپے کا آیا ہے اور یہ دوستو جی ہے یہ چکڑ میٹا آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت ہے یہ آیا ہے تقریباً آہ اٹھائی سو روپے کا آیا ہے اور ساتھ جو ہے آہ یہاں پہ جو ہوا کے ساتھ لگتی ہیں وہ لائٹی لگتی ہیں تو وہ میں نے میں لے کے آیا تھا لیکن وہ مجھے لگانی نہیں آئی تو وہ میں مجھے لگتا ہے کہ وہ ہو گئی ہے خراب تو ایک کو تو ہے میں نے سوچا ہے کہ یہاں پہ لگا دو یہ یہ جگہ ہے یہ دیکھیں نٹ دیکھ سکتے ہیں نا یہ نیچے نٹ یہ والا نٹ تو دوستو یہ والا نٹ جو ہے اس نٹ پہ لگا ہوا تو خوبصورت لینگ گئی چلے میں پھر آپ کو لگا گے پھر آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ دوستو یہ ہے دوہزار دیس کا آہ چکڑ میٹ تو یہ لگانا ہے نیچے لیکن اب اس کے نکالنے سراخ اوپر آہ سراخ وغیرہ نگال کے پھر اس کو فٹنگ کرنی ہے کہ یہ کہاں پہ بیٹا گیا اسی کی وجہ سے میں جو ہے یہ سارا چکڑ میٹ میں نے اتار دیا ہے اور میں نے کہا یار ایسے نہیں فٹ کرتا آہ اور پھر اس کو پہلے اس تو اس کی جو پتریاں تھی نا یہ جو لگی ہوئی اوپر یہ تھی آہ بہت نرم تھی وہ ویسی چمپ چپ لگ کے ویسے ٹوٹ گئی تو میں پھر گیا تھا یہ تقریباً جب گھار جانے سے پہلے میں گیا تھا ایدار آہ میرے دوست اس کی مرسیکلو کی دکان ہے اس کے پاس میں گیا تو اس نے مجھے جہا یہ پتریاں جو ہیں دی بہت اچھی ہیں یہ کہتا ہے یہ کبھی میں نہیں ٹوٹیں گی تو ابھی جو ہے اس کو لگانا سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ کیسے لگے کا پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں میں آپ نے آپ نے میرے ساتھی رہنا ویڈیو میں تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سراخ وغیرہ میں نکلا نکالی اوپر کیونکہ سراخ نکالنا مشکل تھا میرے پاس جو تو تیل وغیرہ کچھ نہیں تھا تو میں نے یہ جو موٹسنگل کے اندر سراخ نکالا ہے تو ابھی فٹ کرنے لگا ہوں اب دیکھتے ہیں کیسے لگتا ہے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فائنل اگر فٹ ہو گیا تو یہ اس طرح لگے گا تو کوشش کرتا ہوں کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ آہ جو ہے وہ جو پرانا تھا وہ بھی لگانا کیونکہ یہ پیچھے ہوا کی وجہ سے یہ نیچے کو نہ جائے اسی کیا آتا ہے کہ پھر اس کو لگانے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ اگر کہیں جگہ پر کیچڑ ہوگا یا پانے ہوگا پھر وہ یہ جب پیچھے ہوگا ہوا سے تو اس کا جو کیچڑ یا پانے ہوگا وہ سیدھا نینجن کی نیچے جائے گا تو جب وہ جو سیٹ کے اوپر پڑا ہے اگر اس کو اس کے پیچھے لگا دوں گا تو جتنی بھی ہوا ہوگی تو یہ جو نیچے گھنگروں والی جگہ ہے تو اس کو یہ پیچھے نہیں جانے دے گی تو یہ ویسے آردی طور پر میں نے اس کو لگایا یہاں پہ کہ یا کیا یہاں پہ اس کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے تو ابھی دوبارہ جو اس کو ہمیں پیچھے لگانے لگا ہوں تو دوستو ابھی اس چکڑ میٹ کے جو ہے میں نیچے سے گھنگروں جو ہے وہ اتارنے لگا ہوں کیونکہ گھنگروں جو ہیں وہ صحیح نہیں لیں گے تو اسی وجہ سے میں اس کو جو ہے نیچے سے نکال دیتا ہوں تو بڑے مشکل سے جو ہے ابھی یہ نیچے جو گھنگروں ہوتا رہے ہیں تو ابھی اس کو میں کرنے لگوں فٹ اور یہ آپ زیرو کے نیچے آپ فراغ دیکھ رہے ہوں گے یہ اور ابھی یہاں پہ یہ نٹ وغیرہ لگانا یہاں پہ تاکہ یہ اس طرح نہ ہو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ جس طرح نہ ہو ابھی یہ نٹ لگ جائے گا تو پھر یہ ایک ہی جگہ پہ رہے گا تو ابھی آگے پیچھے نہیں ہوگا یہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیچے جو ہے لگ چکا ہے اور اب یہ خوبصورت لگے گا اس سے جو ہے خوبصورت ہے تھوڑا سائن شاننگ والا ہے شاننگ والا تو دوستو آج کی آہ ویڈیو کرتے کرتے ہیں ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں یہی پہ آہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے یا دیکھ سکتے میں نے میرے ہاتھ بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تھوڑے کالے ہو گئے ہیں تو ہاتھ بھی دھونے ہیں اور دوسرا بھی جو ہے شام کا وقت ہو چکا ہے آہ اثر ہو چکی ہے اور مغرب کا جو ہے ٹائم ہونے والا یہاں پر رات کا جو ہے دن دن کا جو پتہ ہی نہیں چلتا تو ابھی جو ہے اس کو میں آہ کلوز کرنے لگا ہوں یہ دیکھ سٹاپا وغیرہ اتارو اس کو کلوز کرنے لگوں یہ سمان وغیرہ جو اوپر پڑا ہوا ہے یہ بھی اس کلوز کرنے لگوں